مسلمان مسلمان کب ہوتا ہے جب جمعے کے دن آئے توپی سر پہ وہ بھی مسجد کی اور کب ہوتا ہے مسلمان جب کسی کا جنازہ نکل رہا ہو مسلمان دیکھتا ہے اور کب عید والے دن اور کب جلوس والے دن شادی ہوتی ہے تو مسلمان مسلمان نظر نہیں آتا اس وقت گلماں کان جاتا ہے اس وقت اور جلسے کے اندر اس وقت ہی ہماری چیزیں کان چلے جاتی ہیں شریعت والی شادی والے دن ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں ارے محفل کرائی تو لوگ نہیں آئیں گے ماں بیٹیوں کو نچوائیں گے تو لوگ دیکھنے آئیں گے فلاں کی بیٹی ناچ رہی ہے فلاں کی بہن ناچ رہی ہے بھابی جی ناچ رہی ہے ماں ناچ رہی ہے مجھ نہ کروانے کا شوق ہے ہم کو ماف کیجئے گا دل کا درد ہے یہ کیونکہ میں ہی رہتا ہوں نا رات دن سنتا ہوں خدا کا خوف کرو یہ قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر ہیں بے حیائی ایک سب سے بڑی نشانی ہے حضور نے فرمایا عام ہو جائے گی اس سے بڑی کوئی بے حیائی والی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والی عورتیں روڑوں پر ناچ رہی ہو اور غیروں کی نظریں ان کو دیکھ رہی ہو نہ تعلیم نہ علم ہمارے اندر نہ کوئی سلیکہ اور ہے مسلمان کیسا مسلمان ہے ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ وہ تو ایک جنگ پر نہ چلنے پر سرکار ناراض ہو گئے اور اٹھا کر کے پچاس دن تک نہیں بولے ہم جو ہر وقت ان کے دل کو دکھاتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے کیا میں کام کر رہا تھا تو مجھے ٹائم نہیں ملا تو تھکان ہو گئی تھی قبر میں کیسے جواب دوگے کس سے کہوگے قبر کے اندر قبر تو یہ کہتی ہے کہ میرے اندر کون آ رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جو آ رہا ہے وہ کیا لے کر کے آ رہا ہے اگر وہ نماز کا نور لے کر کے آ رہا ہے میں روشن ہو جاؤں گی علم کا نور لے کر کے آ رہا ہے میں روشن ہو جاؤں گی اگر وہ نیکیاں لے کر کے آ رہا ہے میں روشن ہو جاؤں گی مجھے نہیں پتا کہ کون آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں پھر قبر کیا پوچھتی ہے قبر یہ کہتی ہے کہ میرے اندر کوئی نسبت والا کوئی پیر کوئی بڑا عالم کیسا بھی آئے اگر اس کے عامال اچھے نہیں ہیں تو میں اس کے لیے جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جاؤں گی اور اگر کوئی نیک بندہ آ رہا ہے تو میں اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاؤں گا خدا کے لیے اپنی اولادوں کو سمالیں اور اپنے معاشرے کی طرف ہم جب اپنے محلے میں توجہ نہیں کریں گے تو پھر کون آ کر کے ہم کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے دوسروں یہ اپنے برادری کے لیے مٹن کرنے والے آخر کبھی یہ مٹن کیوں نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں ان کے لیے تعلیم ہونی چاہیے جو نوجوان بچے ہیں ان کے لیے کوئی مولانا منتخب کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو سکھائے کوئی تعلیم دے ہمارے بچے جو ہے اسکول پڑھ پڑھ کے گاندی جی کا نام معلوم نہرو کی ہسٹری معلوم موڈی کی ہسٹری معلوم اطل بیہاری کی ہسٹری معلوم لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ محمود غزنوی کون ہے محمد بن غوری کون ہے سلاہ الدین ایوبی کون ہے یہ بڑے بڑے لوگ کون ہیں نہیں پتا ہے ان کو کوئی نہیں پتا ہے ظاہر سے بات ہے کبھی بھیجا ہی نہیں ہم نے قرآن سے قرآن سے بچا بچا کر کہ اپنے اولاد کو قرآن پڑھ لو بس بہت ہے بہت ہے بہت ہے قرآن تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو جب رسی بھی گم ہوتی تھی تو وہ قرآن کے اندر تلاش کرتے تھے ہم نے قرآن کو کس لیے رکھا قرآن خانی کے لیے اپنی دکان کے لیے اپنے کاروبار کے لیے چہلم کے لیے عصال سواب کے لیے یہ جب جب چیزیں ہم نے کی تو توائی تو آنی بربادی تو آنی ایسی بہت ساری باتیں ہیں اصلاح معاشرہ یہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو یہ کان کھولو اچھی طریقے سے سن کر کے اٹھ کے چلے جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ مجمع کتنا تھا یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ مجمع میں جو آئے تھے انہوں نے توبہ کی کی نہیں کون نمازی بنے کنوں نے داڑیاں رکھی ہمارے معاشرے کا بڑا برا حال ہو رہا ہے ہاں منافقت چھوڑ دیں منافقت چھوڑ دیں جمعہ کی دل سلام پڑتے ہیں جا کر کے پھر سمدھی سے جو وہابی دیبندی ہوتا ہے کھا بھی لیتے سلام بھی کر لیتے کیسی منافقت ہے کیسی منافقت ہے یہ خوف نہیں ہے کہ جا کر کے حضور کو چہرہ دکھانا ہے کیا کہلنا ہے اس دنیا میں آخر تو رب کو چہرہ دکھانا ہے حضور نے پوچھ لیا کہ اتنی بغاوت کہ اس طرف بھی اس طرف بھی سوچا ہی نہیں کہ موت بھی آئے گی کیا مور لے کر کے جاؤں گا رب کی بارگاہ میں خدا رہا اپنے معاشرے پر دے توجہ کریں جو بڑے بڑے حضرات ہیں اس کے خلال اس پہ بھی میٹنگ کریں اور کچھ صدار پیدا کریں جلسے جلوس ہزاروں سال سے ہوتے آئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن جلسہ ایسا ہو کہ دوسرے دن سے پابندی لگ جائیں بھئی چلے اٹھو گھر والوں کو اٹھاؤ بھئی عورتوں بچیوں لڑکوں کو اٹھاؤ نماز پڑھو لات مارو اٹھا کر کے تمہارا بچہ ہے تمہارا کہنا نہیں مانتا حضرت کو جا کر کے بولتے ہیں کہنا نہیں مانتا تو پیدا کس نے کیا بچیاں کہنا نہیں مانتی بڑے بڑے موبائل بس بس ہزار کے دے دیئے تباہی تو ہم نے پھیلائی گناہوں کی طرح تو ان کو ہم نے اُبھارا کہ لو کرو بیس ہزار سگائی ہوئی بیس ہزار کا اُگبائل دے دیا اب پتہ نہیں وہ کس سے بات کر رہے کوئی خبر نہیں پھر آخر میں دیکھ ہی رہے کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا اگر اس پر توجہ نہیں کی گئی موبائل چھینو قرآن پڑھاؤ حضرت فاطمہ سیدہ تیبہ طاہرہ کی سیرت پڑھاؤ آنکھ اٹھا کر کی بھی کسی غیر کی طرف تمہاری بچی نہیں دیکھیں گے یہ جو پریشانیاں ہم کو نظر آ رہی ہے یہ جو تباہی یہ بربادی یہ بے ہیائی یہ کون آخر کر رہا ہے مسلمان کر رہا ہے ہم بیزار ہیں اسلام سے اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے ہم بیزار ہیں نماز ہی ہوتی ہے اور قوالیاں بچتی ہوئی جارہے ہیں اور قوالی بھی کون سی میرے انگنا مہین الدین آئے اور اس میں کو کہتے ہیں خاجہ اسماں مہندی لائے ان بے وقوفوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مہندی حرام ہے خاجہ اسماں مہندی لائے اور غریب نواد کی شادی ہو رہی ہے شرم کرو خدا کا خوف کرو نہ نماز کا ٹھکانہ نہ نماز کا عدب ارے پڑنا تو بہت دور جو بیچارے پڑتے ہیں ان کو پڑنے بھی نہیں لیتے یہ مسجدوں کے پاس سے کون ڈی جے لے کر جاتا ہے یہ مسلمان کا علاقہ پورا کون آتا ہے یہاں پر کوئی حریجن آتا ہے کوئی اور برادری کا آتا ہے نہیں یہ کون ہے زناب یہ گانہ اور اپنی ماں و بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ نچا رہا ہے